ساتھیوں آداب آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر نو گھوڑا گھوڑا نہایت باتمیس قوید چالاک اور خوبصورت چھوپایا ہے اس سے انسان کو بہت کچھ منافت اپنے کاروار میں حاصل ہوتی ہے سواری بھی دیتا ہے بردباری کا بھی کام ہے گاڑی اور توب گھسیٹتا ہے یوروپ میں وہی حل چلاتا ہے لڑائی کے میدان میں انسان کا بڑا رفیق ہے اس کے آیال اور دم ہوتی ہے وہ اپنے چاروں پاؤں سے چلتا ہے اس کی چال رہوار دلکی کویا اور سرپٹ کہلاتی ہے اس کی سم بیلوں کی طرح دو لکھ نہیں ہوتی وہ پتھریلی اور سخت ریتوں میں چلنے سے گھس جاتے ہیں سم کی حفاظت کے لیے لوہے کی نال جڑ دیے جاتے ہیں اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اکثر وہ اپنے رنگ کے نام سے بولا جاتا ہے جیسے گمیت، سرنگ، سمن، سبزہ، شرغہ، نقرہ، ابلق، مشکی کبھی گھوڑے اپنے مالک کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں مثلا ترکی، تازی، عراقی، پہاڑی، کاٹوار وغیرہ عرب کا گھوڑا تازی کہلاتا ہے وہ بے نسار مشہور ہے بڑے چالاک، جاندار اور نہایت اصیل ہوتے ہیں ایسا گھوڑا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پائے جاتا عرب کے لوگ گھوڑے کو نہایت احتیاط اور روشیاری سے پرورش کرتے ہیں اس کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں کبھی چابک نہیں مارتے ہیں تو یہ بات آپ کی سمجھ بائی ہوگی کہ وہ کبھی اس پر چابک نہیں مارتے ہیں بلکہ آواز یا بان کے اشارے سے کام لیتے ہیں اور قومیں جو عمدہ طریقے پر پرورش نہیں جانتی وہ اپنے گھوڑے کو ضرورت قوپ کر کے مزاج اور تھوڑا بنا لیتی ہیں اب دنیا میں سہرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے ہیں صرف ایشیا اور امیریکہ کے بعض حصوں میں سہرائی گھلے پائے جاتے ہیں جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو دو یا ایک گھوڑے تمام گھلے کی پازبانی کرتے ہیں کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراں سوتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں تو یہ گھوڑے کے بارے میں تھی اس کے بعد اس کے الفاظ مانی ہے سبق نمبر نو کے گھوڑا بردباری بوجھ اٹھانا ایال گھوڑے کی گردن کے لمبے وال لخت تکڑا حصہ رفیق دوست ساتھی نال ترنال گھری مختلف جسم قسم قسم کا اصیل اچھی نسم کا قطع علاقے زردقوب مارپیٹ سہرائی جنگلی خطرہ خوف ڈر قلعہ ریور اگر آپ یہ الفاظ مانی بار بار پڑھ کے یاد کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے اردو میں ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں سپورٹ ملیں اور اردو کو فروغ ملیں شکریہ موسیقی موسیقی